سیم جس شہر میں رہتا ہے آج اس صبح اس شہر میں پہلی سردیوں کے بارش ہو چکی ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے یعنی کہ اپنی ڈرائیونگ جوب جو ہے وہ ایمبلنس میں کرتا ہے اس سے آسپٹل سے اس نے پندرہ دن کی لیو لی ہوئی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے وہ اپنے اس چھوٹے شہر والے جو اس کا دوست تھا یا پرانا جانکار تھا وہ اس کے کام پر لگا ہوا ہے کام اس کا کیا تھا بس یہی چھینہ جپٹی لوگوں کی شہر سے لگزوریس گاڑیاں چوری کرنا چھیننا اور انہیں ایک نامعلوم جگہ پر یا سنسان جگہ پر کھڑی کر دینا اور وہاں سے اس سیٹ کا یعنی کہ عابد نامی جو سیٹ تھا جو ایک گینگسٹر بن چکا تھا اس کا کام تھا وہ دوسرے ایجنٹ کو اس مقام پر پہنچانا جانا وہ گاڑی ڈم کرتا تھا وہاں سے گاڑی اٹھا کر وہ سیل پرچیس کیا کرتے تھے دوسرے شہروں میں جا کے وہ سستے داموں بیچی جاتی تھی اور کیا پتا وہ اسی شہر میں بیچ دی گئی ہوں یہ کوئی نہیں جان تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا تھا سیم اس سے واقفیت نہیں رکھتا تھا سیم کو صرف یہ تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اس کا روم میٹ اسد جو اس کا کلیک بھی ہے وہ غائب ہے اور اسے اس سے چھڑانے کے لیے پیسے چاہیے وہ کتنے ہی دنوں سے گاڑیاں چوری کرنا چھیننا یہ سب کچھ کر کے اور پیسے کمانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ مطلوبہ رقم اسے حاصل ہو جائے اس عابد نامی سیڈ سے جو اس کا پرانے شہر سے جہاں سے وہ تعلق رکھتا تھا جاننے والا تھا اور اس کا محلے دار بھی تھا لیکن اس کے اس محلے والے نہیں جانتے تھے کہ عابد وہ کتنا بڑا گینگسٹر بن چکا ہے سیم گاڑیاں چھیننے لگ گیا اور اس کا جگرہ بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ بہت ہی مہندی تھا اور بس کسی بھی قیمت پہ اپنے دوست کو اسد کو وہ چھڑوانا چاہتا تھا ابھی کوئی دس ہی دن گزرے تھے تو سیم جو ہے وہ بے خوف ہو کر گاڑیاں چھیننے اور چوری کرنے لگ گیا ایک مرسیڈیس کار اس نے چھینی جو بہت ہی لگزری اور بہت ہی قیمتی تھی وہ چھین کے اس نے ایک ہوتل کی پارکنگ میں اس کو کھڑا کر دیا تاکہ پولیس اس کا پیچھا نہ کر سکے وہ گاڑی چھوڑ کر اس ہوتل کی پارکنگ سے باہر نکلا اور اسے بگ بھی بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ کئی راتوں سے جگہ ہوا تھا اور صرف صبح پانچ بجے وہ گھر جاتا تھا سو گے اور دوپہر بارہ بجے پھر گھر سے نکل جاتا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ دن کتنی جلدی گزرتے جا رہے ہیں بس اسے یہی پریشانی تھی کہ کس طرح وہ اسد کو چھڑا لائے گا اور اسے وہ مطلوبہ رکم مل جائے گی تاکہ وہ تاوان ادا کر کے اپنے دوست کو لے آئے وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہیوی بائیک سے گلی کے سگنل پر کھڑی ہوئی ہیں وہ اس بائیکر کو گرا کر اور فوراں تیزی سے بائیک چلانے لگتا ہے اتنے میں اچانک ایک سامنے وین آ جاتی ہے جس سے اس کی ٹکر ہو جاتی ہے سیم بہت ہی گبرائیہ ہوا ہوتا ہے اور کئی راتوں اور دنوں سے جگہ ہوا ہوتا ہے ایک سڑک پر وہ جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ روڈ تو بلوک ہے اور سیم کہتا ہے کہ میں اس شہر میں کتنے عرصے سے رہ رہا ہوں اور کئی دنوں سے میں یہ عابد کے کہنے پر گاڑیاں بھی چھین رہا ہوں چھوڑی کر رہا ہوں لیکن میں سارا ساری رات اسی روڈوں پر گھومتا ہوں لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں رہا کہ کون سا روڈ بند ہے کون سا کھلا ہے نہ جانے میرا دیان کہاں رہتا ہے وہ اسی پریشانی کی عالم میں ہوتا ہے کہ ایک پل کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے پھر وہ بائک گماتا ہے تھوڑا ہوش میں آتا ہے اور پھر سیدھے ایک شہر کے طرف نکل جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر سے باہر آ گیا تھا اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ آپسی شہر کی سڑک کی طرف روڈ گماتا ہے اور پھر اپنے روڈ پر نکل جاتا ہے کتنے میں شہر آن پہنچتا ہے اور وہ ڈونتا ہے کہ شاید کوئی کھانے پینے کی چیز اسے کہیں سے مل جائے لیکن صبح کے پانچ بجرے ہوتے ہیں اور اچانک سے وہ آکے ایک دیوار پھر ٹکرا جاتا ہے پھر پھر سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے احتیاط کرنی پڑے گی نہیں تو وہ اس سچویشن میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دو سکتا ہے پھر ایک دوسری گھڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور بال بال بچتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے آرام کا ضرورت ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ بائک کو کئی ٹکانے لگا کر اور چلا جائے وہ بائک ایک سڑک پہ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائک آخری کام کر لاتا ہوں اتنے میں اس کا سامنا ایک پولیس ٹیشن سے ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے ایک بہت ہی مہنگی جیپ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے سیم بینا سوچے سمجھے جیپ ڈرائیور کو باہر دکھا نگال کے پھینک دیتا ہے اور فوراں جیپ سٹارڈ کر کے کہتا ہے کہ وہ پاس ہی کسی ہوتل یا ریسٹوران کی پارکنگ میں اس کو کھڑا کر کے اور گھر جا کے کچھ کھا پی کے سو جائے گا اور آرام کرے گا اور آج دن میں وہ کسی بھی ٹائم عابد کے پاس جائے گا اور اپنا حساب کرے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی قسمت ہی پلٹنے والی ہے عابد نے سیم کو اس کی حفاظت کے لیے ایک نائن ایم ایم پسٹل بھی دیا تھا سیم نے بہت منع کیا کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنا کام کرے گا پیسے لے گا اور آسد کو چھڑا لے گا اپنے توان کی رقم ادا کرے گا اور وہ واپسی سے اپنے شہر نکل جائے گا آسد کے ساتھ اور وہاں جائے گا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لے گا سیم بہت ہی سپیڈ سے گاڑی جرائف کر رہا تھا ادھر ادھر نظر نے دورا رہا تھا کہ شاید کوئی پارکنگ اسے مل جائے اور وہاں گاڑی پار کر کے وہ فوراں نکل جائے ہر گلی اور کونہ اس نے چھان لیا لیکن وہ کسی کمرشل ایریا میں نہیں تھا وہ ایک ریزیڈنشل فلیٹس ایریا میں تھا تو اتنے میں اسے ایک فلیٹ نظر آیا جہاں پہ پارکنگ بنی ہوئی تھی یہ کوئی وسی پارکنگ ایریا نہیں تھا جو ریزیڈنشل تھے جو رہائشی تھے اس بلڈنگ کے بیک سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی پارکنگ تھی گلی نماؤ پارکنگ تھی وہاں اس نے اپنی گاڑی پارکنگ کرنے کی کوشش کی اور گاڑی ریورس میں ٹن کی اس نے اس لحاظ سے پارکنگ کی کہ شاید کوئی اسی بلڈنگ کا رہائشی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کیونکہ ایک ریزیڈنشل ایریا تھا تو لوگ شک کی بنا پر لوگ پولیس کو کال کر کے وہ گاڑی بھی وہاں سے اڑوار سکتے تھے اتنے میں سیم پارکنگ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے مین روڈ پہ آتا ہی ہے تو اسے کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے گینگ کے لوگ سیم کو مارنے ہی کوشش کرتے ہیں سیم بینہ سوچے سمجھے اپنی گن نکال لیتا ہے جیسے اس پر پیلر فائر ہوتا ہے وہ دعویٰ بول دیتا ہے ان پر اتنے میں سیم کو کور آتی ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے عابد کی طرف سے ایک اس کا دشمن گینگ عابد کا سیم کو مارنے آ رہا ہے کیونکہ ان دنوں سیم کافی سرگرم تھا اور بڑی محنت سے گاڑیاں چھینہ جپٹی کر رہا تھا اور وہ کافی پیسہ بنا چکا تھا وہ دشمن ہی ان گینگ والوں کی سیم کے ساتھ نہیں عابد کے ساتھ تھی کیونکہ عابد کا کاروبار دن بہ دن بڑھتا اور چڑھتا جا رہا تھا سیم نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے سیم شمل رہتا شاید کوئی خوفیہ ایجنسی والے ہیں اور عابد بھی شاید اسی ایجنسی کا حصہ ہے سیم کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ملک کے لئے کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ جرم کی دنیا میں داخل ہوتا جا رہا ہے سیم ساتھ ساتھ ان کے ویپن بھی اٹھاتا جا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ہی نائنم پسٹل تھا جس سے وہ فائر کر رہا تھا سیم نے ایک مشین گن اٹھائی اور فوراں ان کو مارنا شروع کر دیا سیم اس دوران کال پہ بھی کنیکٹ تھا عابد سے اور عابد سے مزید گائیڈس لے رہا تھا عابد نے اسے بتایا کہ تم اپنے ملک کے لئے کام کر رہے ہو اتنے میں ایک پولیس کی موبائل آ جاتی ہے اور سیم اسے کہتا ہے کہ پولیس کی موبائل آ رہی ہے تو عابد اسے کہتا ہے کہ وہ پولیس والے نہیں وہ پولیس کے روپ میں بے روپیاں ہیں کیونکہ ہمارے ملک کی دشمن ایجنسیاں جو ہیں وہ غیر ملکیوں سے ملی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم ملک کی جو ہے وہ افاظت نہ کریں اور وہ تمہیں مارنا چاہتی اور مجھ تک بھی پہنچنا چاہتی ہیں سیم اس گلی کے دونوں اطراف گومتا پھرتا ہے اور دشمنہ کا صفایہ بڑے بہترین انداز میں کرتا ہے سیم کیونکہ ایک لاس نوکری اس نے گارڈ کی بھی کی ہوئی تھی کسی وڈیرے کی تو وہ بہخوبی اتھیار چلانا جانتا تھا لیکن وہ ایک سیدھے سادھی طبیعت کا مالک تھا کیونکہ اسے زیادہ فنٹر گیری کرنا پسند نہیں تھا وہ اپنی زندگی کے ایک سادگی کے ساتھ گزارتا تھا لیکن سیم نے بتا دیا کہ وقت آتا ہی وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے سیم پیسے بھی کٹھے کرتا جو جو مارے جا چکے تھے اس کی بندوق سے تاکہ وہ ان پیسوں کو جوڑ کے مزید جو ہے وہ پیسے جمع کر سکے وہ دیکھتا ہے کہ پولیس کی نفری بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے خطرے کی بھو آنا لگ جاتی ہے تو سیم کیا کرتا ہے ٹیکسی لے کے فوراں باغنے کی کوشش کرتا ہے اور میپ نکال کے دیکھتا ہے اپنے بچنے کا راستہ کہ اسے کس راستہ سے نکلنا چاہیے سیم کافی گبرا جاتا ہے کیونکہ پولیس بڑھتی جا رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ شاید عابد نے اسے پورا سیچ نہیں بتایا عابد نے اسے یہی بتایا ہے کہ وہ ایک خوفی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ ایک بزنس مین بیروپیہ بنا ہوا ہے تاکہ ملک دشمن اناصر کو جو ہے وہ گرفت کر سکے ان تک پہنچ سکے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی کئی موبائل اس کے چاروں طرف کیرہ لگا دیتی ہیں سیم کی گاڑی جو ہے وہ لے کے باگتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اتنے میں وہ کیا کرتا ہے واپس ریزیڈنشل بیلڈنگ میں آتا ہے جو جیپ اس نے پارک کی تھی چابی ہیں اس کے اندر ویسی چھوڑی ہوئی تھی سیم گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے اور نیچے آتا ہے سیم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے جن پولیس والوں کو مارا ہے وہ بحروپی ہے نہیں ملت دشمن نہیں بلکہ حقیقت میں پولیس والے تھے لیکن سیم کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا سیم جیپ سے نکلتا ہے اور باقی گینگ کو بھی وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اس دوران اس کی نظر ایک پڑی پارس جیپ پر بھی پڑتی ہے سیم کہتا ہے میں ایک وقت میں دو جیپ تو نہیں چورا سکتا بٹ سیم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو گاڑیاں وہ چورا رہا ہے گاڑیاں وہ